السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے بہت عرصے کے بعد میں بلوگنگ کی طرف دوبارہ آئی ہوں کوشش کروں گی کہ چھوٹ چھوٹی ویڈیوز بنا کے آپ لوگوں کے ساتھ انٹچ رہوں لیکن اس سے پہلے کہ میں آپ کو بتاؤں میں کہاں تھی کیا کرتے رہی زندگی بہت قیمتی ہے اس طرح رکشوں کے سپائیڈر من بند کے اپنی زندگی زائد نہ کریں کوئی نہیں پتا کراچی کے روڈز کا کہاں پہ کھڑے پڑے ہوئے ہیں تھڑل کرتے ہوئے رکشوں اندر اور آپ کوت کے باہر تو زندگی اوروں کی محتاج ہو جاتی ہے زندگی بہت خوبصورت ہے بہت قیمتی ہے زائد نہیں کرنی ہے ایک تو ویسے ہی ہم لوگ بڑے ڈپریشن کے مارے ہوتے ہیں اور ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ ہم کہاں لٹک کے رکشوں کے اوپر زندگیاں گزار رہے نہ کریں دوسرے رکشے کا انتظار کر لیں اس کے پر بیٹھ کے چلے جائیں اسی لئے میں نے یہاں پہ ٹارگٹ کیا تھا اچھا جی اس سے پہلا کہ میں آپ کو بتاؤں پورا ایک مہینہ میں کدھر غائب رہی کیا کرتے رہی وہ میں آپ سے شیئر کرتی ہوں ویڈیو پسند آئے گی تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل پہ نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اب میں بتاتی ہوں کہ میں کدھر غائب تھی بہت سارے کام کیا ملٹی ٹاسکنگ تھی آپ کو پتہ ہے نیا سال شروع ہوا تھا نئے نئے ٹارگٹز ہوتے ہیں نئے نئے کام ہوتے ہیں یہ پہلا سال ہے میری گورنمنٹ جوپ کے اندر تو اس میں تگہ دو تو چلنی ہی ہے اور ابھی تھوڑے سے مہینے باقی ہیں رک جائیں سبر کریں ذرا سبر کریں بتاتی ہوں اچھا جی اچھا جی پہلی بات یہ کہ ہم لوگوں کی سینسس کی ٹریننگ چل رہی تھی سینسس بولے تو مردم شماری جس کے اندر گھروں کے اندر افراد کی گنتی ہوا کرتی ہے آپ کو بتائیں گورنمنٹ ٹیچرز ہی یہ کام خوبی سر انجام دے سکتی ہیں کیونکہ گورنمنٹ جوپ جوتی ہے اور ٹوئنٹی فور آورز کی ہوتی ہے تو کہیں بھی کیسے بھی ہم لوگوں کو ٹریننگ کے لیے بھیجا جا سکتا ہے تو ہم پی سی ایچ ایس بوائز کالیج کراچی میں ٹریننگ کے لیے پانچ دن جا رہے تھے اس میں بریک بھی ہوتی تھی بریک کے بعد ہم لوگ جب چھوٹی ہوتی تھی لنج کے لیے بھی باہر چلے جائے کرتے تھے یہاں پہ آپ نے دیکھے سیو بننے ہوئے کالیج کے اندر ہی آ جاتے ہیں کالیج تھوڑ تھوڑا کھنڈر نوما لگ رہا ہے کیونکہ میں نے کھنڈر نوما حصے دکھائے ہیں عمارت کی طرف کافی لوگ جمع تھے اس وقت سے میں وہاں کی ویڈیو شوٹ نہیں کر پائی کیونکہ آپ کو پتا ہے فیس ریویل ہو جائے تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے اب سینسز کب ہونی ہے کب نہیں ہونی یہ مجھے نہیں پتا یہ لوکیشن ہمیں کافی اچھی لگی تھی تو یہاں پہ ہم کھڑے ہو کے تو یہاں پہ فوٹوگرافی قرار تھے پیچھے دیکھیں کچرا کچرا تو کہیں بے بھی کٹھا کر کے آگ لگا دی جاتی ہے اور بس دھوما کر دیا جاتا ہے میں ہی سوچ رہی تھی بارش کے دنوں میں یہاں پہ ہم لوگ پہلے دن کے دوسرے دن ہاں دوسرے دن ہم ریڈ اپل پہ لنچ کرنے کے لئے گئے تھے ریڈ اپل کا کھانا مجھے ذرا نہیں پسند آیا تھائی ہم لوگوں نے اس لئے آرڈر کیا تھا کہ ہم سب لائٹ کھانا کھانے والے تھے یا پھر ایک رول شد سردی کی وجہ سے شاید رول ان کے آتے آتے راستے میں تھنڈے پڑ گئے تھے اور ان کا تھائی کھانا ایسا تھا جیسے کہ اس میں برننگ برننگ سا کیونکہ چانیز ہو تھائیز ہو میں نے کونسا ساری عمر کھایا ہے لیکن اس میں ایسی سمیل آ رہی تھی جیسے جلا ہوا ہے بہرحال میری طرف سے آئندہ میں کبھی زندگی میں یہاں جا کے کھانا نہیں کھاؤں گئے دونوں کھانے ایسی تھے جیسے کہ بس پورے بودھ رہی تھے یہ تو میں پروفیشنلی بیزی تھی پرسنلی آپ کو پتا ہے ڈریسنگ مینیا کے اوپر میں ڈریسز بنا بنا کے آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کیے جا رہی تھی تاکہ وہاں سے کمسگم گیپ نہ ہو لیکن گھر کے اندر بھی کچھ ایسے سلسلے چل رہے تھے ایک تو میری آنکھوں میں پروپلمز چل رہی تھی درد ورد ہوتی ہے دوسرا یہ زفا الحمدللہ خانسی نظر زکام سے اللہ تعالی نے مجھے بچا کے رکھا ہوا کیونکہ میں نے اوریجز بہت کھائے ہیں لیکن بات یہ تھی کہ امی کی صحت کے حساب سے مجھے تھوڑا سا ہو رہا تھا کیونکہ امی جو تھی ایک دفعہ پہلے گر گئی تھی گھر کے اندر ایچادر سہی کرتے ہوئے ان کی سوٹی جو تھی وہ فسل گئی تھی سوٹی بولے تو سٹک جس کے ساتھ وہ چلتی ہیں دوسری دفعہ حساب ہوا کہ میں جب ان کو ہسپیٹل لے کے گئی تو ہسپیٹل میں امی کا یہ کہ ان سے چلانی جاتا دو بندے لے کے انہیں جب چلیں تو وہ اپنا آپ چھوڑ دیتی ہیں تو ان کی ٹانگ مڑ گئی تھی جس کے ویسے دو راتیں مستقل مجھے ان کے ساتھ جاگنا پڑا اگلے دن میں جب سکول جاتی تھی دھائی تین بجے واپس آتی تھی تو میری صحت کے اوپر بہت زیادہ ایسا ایسا افیکٹ پڑا تھا کہ میرا کچھ کام کرنے کو دیلی نہیں جا رہا تھا مجھے اکثر بہنے کہتی ہیں بات کرتے ہوئے آپ سانس لیا کریں تو جب آپ کے پیچھے ٹینڈے پانڈو والے بیچتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں یا پھر ردی اور سبزیوں والے صبح صبح آ جاتے کیونکہ ان لوگوں نے تو صبح سے ہرننگ کرنی شروع کرنی ہے ہماری طرح تھوڑی نہ کہ دس بجے سو کے اٹھیں گے ایسا نہیں ہے ان لوگوں نے تو کمائیاں کرنی ہے دہاری لگانی تو کمان ہے تو وہ آوازیں آپ تک نہ پہنچیں آپ کو نہ پتہ لگے کہ میں کون سے ایریا میں رہتی ہوں اس وجہ سے بار بار مجھے آواز روکنا پڑتی ہے پچھے والی آواز سن کے پھر آگے کنٹینیو کرنا پڑتا ہے تو تھوڑا سا کمپرمائز آپ بھی کر لیا کریں جب میں اس طرح کی ویڈیوز بنا رہی ہوتی ہوں اچھا جناب پھر سے آگئے ہیں یہ رکشے والے سپائیڈر مین شروع میں میں نے کلپ ایڈ کیا تھا ان کے بارے میں اب میں کیا کہوں کیوں اپنی زندگیوں کو رسک پر ڈالتے ہو اللہ کے بندو نہ دوسروں کے مہتاج ہونے کی کوشش کرو صرف اللہ تعالیٰ کے ہی مہتاج رہو اس دنیا کے اندر بہرحال یہ کچھ دنوں تھے دن تھے ہماری ٹریننگ کے اور میں نے آپ سے جیسے کے بات کی کہ شاپنگ کے اوپر جانا میرا ہو نہیں پایا ایک دو دفعہ کچھ ایسی چیزیں تھی جو آپ نے دیکھی کلپس کے اندر چھوڑ چھوڑی شارٹ ویڈیو کے اندر جو چیزیں بہت ضروری تھی وہ آتے جاتے میں نے لیا اس کی وجہ سے میں نے کوئی بڑی ویڈیو اس طرح کی شوٹ نہیں کیا انشاءاللہ اب میں کوشش کروں گی کہ ڈیلی بیسس پہ نہیں تو ایک دن چھوڑ کے ایک دن میں پانچ منٹ کی ویڈیو اس طرح کی ڈال دیا کرو تاکہ آپ لوگوں سے انٹچ رہوں دیکھیں کبھی کبھی سوشل میڈیا سے بھی ہم لوگ جو ہوتے ہیں نا تھک جاتے اب آتی ہوں میں اس بہن کی طرف جتہوں نے مجھے ٹک ٹک کا آئیڈیا دیا تھا بہت شکریہ آئیڈیا اس لئے دیا تھا جن بہن نے جس بہن نے جو بھی ہیں وہ میری ویڈیوز شیئر کر رہی ہیں کسی کی بھی ویڈیوز شیئر کر رہی ہیں اگر جس شیئر کر رہی ہوتی تو مجھے کوئی ایشو نہیں تھا لیکن اوپر انہوں نے لکھاوا تھا دوسروں کی ویڈیوز دکھا کے کہ ہم کورس شروع کر رہے ہیں بہن اگر آپ لوگوں نے اپنا کورس شروع کرنا ہے تو بہتر یہی تھا کہ آپ اپنا کام دکھا کے شروع کرتے ہیں میں نے ان کے وہاں پہ کمنٹ بھی گیا ٹک ٹاک پہ جا کے اپنے ٹک ٹاک کے اکاؤنٹ سے کہ اگر آپ یہ کام اپنا خود اپنی محنت دکھا نہیں تو لوگ زیادہ اٹریکٹ آپ کی طرف ہوتے انہیں شاید یہ چیز بھائی نہیں ہوں انہوں نے مجھے بلوک کر دیا بہرحال میرا جو ٹک ٹاک اکاؤنٹ ہے وہ میں شیئر کر چکی ہوں کمیونیٹی کے اوپر الحمدللہ اس کے اوپر کافی زیادہ ویوز آ رہے ہیں دیکھیں میرا مقصد یہ یہ کہ زیادہ سے زیادہ لوگ مستفید ہوں جو میرے پاس نالیج ہے وہ میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو دینا چاہتی ہوں تاکہ لوگ اس سے سیکھیں کیونکہ مین چیز کیا ہے کہ اگر ہاتھ میں پیسہ بھی ہونا جب تک آپ کو پروپ پر لی ویسا سب کچھ نہ ملے جو آپ سلوانا چاہتے ہیں تو بہت ڈس ہارٹ ہوتا ہے تو انسان کے اپنے ہاتھ میں جب سلائی ہوتی ہے تو اپنی حساب کی ڈیزائننگ کر لیتا ہے اور اس میں اگر کچھ فرق بھی پڑ جاتا ہے تو وہ ہم نے خود سیاہ ہوتا ہے تو پھر ہم اس کو ویئر کر لیتے ہیں لیکن درزی سے سیلوے میں یہ بھی تو ریگریٹ ہوتا ہے کہ ہم لوگوں نے اتنے پیسے دیئے تو نچکر لگا اتنا سب کچھ کیا اور درزی نے اس حساب نہیں سیکھے دیا میں کسی کے اگنسٹ نہیں بات کر رہی میں اپنی ساٹیسفیکشن کی بات کر رہی ہوں یہاں پہ میں آپ کو ٹیبلٹس سکھا رہی تھی کہ جس کے اوپر مردم شماری اس دفعہ بڑا اچھا کام ہو گیا ہے جیسے ہمارے تبدیلی آ گئی ہے ہم لوگ مینویل کام نہیں کریں گے کمپیوٹر والے لوگ ہیں ہم لوگ تو کمپیوٹر کے اوپر ہی ہمارے فنگرز ٹک 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 گھوما کریں گی گھر گھر جا کے نرخال میں اس دفعہ مجھے نہیں پتا کیا چیز کیا سلسلہ ہے میں اسے میجور کرنے کی کوشش کر رہی تھی میرے فون سے تو یہ بڑا ہی ہے بھاری بھی ہے تھوڑا سا اس کو پکڑنے کا طریقہ بھی اچھا سا ہے بیک بھی دیا ہے ساتھ میں اس کا چارجر بھی آئے ایک چیز اٹھا کے میں یہاں سے دیکھ رہی تھی یہ ویڈیو میں نے ثبوت کے طور پر ڈالی ہے کہ بھائی میں نے ٹریننگ لیوی ہے پانچ دن کی ٹریننگ تھی جس میں آپ کو سکھایا گیا کہ یہ سب کچھ ہوتا ہے جو لوگ جانتے ہیں وہ لوگ تو جانتے ہیں جو نہیں جانتے ہیں ان کے گھر گھر آگے لوگ جنوا لیں گے یعنی اس طریقے سے ان کو جانکاری دے دیں گے کہ یہ اس طریقے سے آپ سے جب انفرمیشن لیں گے تو ان کے ہاتھوں میں یہ ٹیبلٹ موجود ہوگا تو انفرمیشن اپنے پاس رکھے گا لازجے ہم لوگوں نے نہاری کھائی تھی مخل زاہد کی نہاری تاری کروڑ سے اور یہ نلی نہاری تھی اور حلیم تھا بس ایک ایک روٹی کھائی تھی ساتھ میں تھوڑی سی ربڑی کھا لی تھی کیونکہ ہم لوگ تینوں ایسی بندیاں تھیں جو اتنا زیادہ کھانا نہیں کھا سکتے ایک ہی پلیٹ مگا کے ہم لوگ نے بانٹا بانٹی کر لی تھی چلیں تنا ملتی ہوں نیکٹ و لاغ میں اور بہت کچھ شیئر کروں گی تب تک کے لئے دعا میں یاد رکی گا آپ نے با چرا خیال رکی گا لافیز